چشتیاں سے آپ کو خبر دیں گے مسلمی قنون کی چشتیاں میں طریقہ انصاف کے مقابلے میں سیاسی کامیابی صدر کسان ونگ طریقہ انصاف جنوبی پنجاب سکندر فیاض مسلمی قنون میں شامل ہو گئے پی پی دو سو اکتالیس سے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر سکندر فیاض مسلمی قنون میں شامل ہوئے سکندر فیاض نے مسلمی قنون کی انتخابی مہم چلانے کا اعلان کر دیا سکندر فیاض مسلمی قنون کے این ایک سو اٹسٹر سے امیدوار احسان الحق باجوا کی انتخابی مہم بھی چلائیں گے آپ کو عام خبر سے اپڈیت کر رہے ہیں مسلمی قنون کی چشتیاں میں طریقہ انصاف کے مقابلے میں سیاسی کامیابی صدر کسان ونگ طریقہ انصاف جنوبی پنجاب سکندر فیاض مسلمی قنون میں شامل ہو گئے پی پی دو سو اٹالیس سے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر سکندر فیاض مسلمی قنون میں شامل ہوئے اور سکندر فیاض نے مسلمی قنون کی انتخابی مہم چلانے کا اعلان بھی کر دیا ہے سکندر فیاض مسلمی قنون کے این ایک سو اٹسٹر سے امیدوار احسان الحق باجوا کی انتخابی مہم بھی چلائیں گے آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلمی قنون کی چشتیاں میں طریقہ انصاف کے مقابلے میں سیاسی کامجابی صدر کسان ونگ طریقہ انصاف جنوبی پنجاب سکندر فیاض مسلمی قنون میں شامل ہو گئے کیاپیٹل ٹی وی کی نمائندے تارے کفیز اس وقت امارس پر موجود ہیں تارے کفیز اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ بہاورنگر کے نے 168 کشتیاں کا علاقہ جو ہے وہاں مسلم تارے کفیز امساف کے جنوبی پنجاب کے کسان ونگ کے صدر سکندر فیاض بڑیرہ جو گزشتہ الیکشن میں ٹکٹ اولڈر بھی تھے اور انہوں میں بائیس بھی لیا تھا اس دفعہ انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا اور وہ اسی وجہ ناراض ہو کر انہوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا اور جو پی ٹی اے کی امیدوار ہیں ان کے مدد مقابل جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے احسان و لاکھ باجوا وہ ان کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا اور بقیادہ طرف یہ کہا ہے کہ ان کے علاقے کی جو حوام ہے وہ بھی ایک دو دن میں ایک جلسے کی صورت میں جوانا وہ پی ٹی اے ہی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرے گی بہت شکریہ آتانک حفیظ ڈومائنہ کافیل ٹی وی بہاول نگرہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے